اسلام علیکم ناظرین روان ہفتے کے دوران ملک کے بلائی اور وسط علاقوں میں شیدت کے ساتھ مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے تفانی بارشوں کے بحث روزمرہ کے معمولات متاثر ہونے کا قدشہ ہے محکم مسلمیات کے مطابق تین جلائی سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوایں شیدت کے ساتھ ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہوں گی جس کے بیض کشمیر میں دو سے ساتھ جلائی کے دوران وادی نیلوں، زفر آباد، رابلہ کوٹ، پونچ، ہٹیاں، باغ، حویلی، صدنوٹی، کوٹلی، بمبر، میرپور میں تیز واؤں اور گر چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے پنجاب میں دو سے ساتھ جلائی کے دوران اسلام آباد، راورپنڈی، مری، گلیا، تٹیک، چکوال، تلہ گنگ، جہلم، منڈی بہاودین، گجرات، گجرانوالا، حفظ آباد، وزیر آباد، لاہور، شہکوپورا، سیالکورٹ، ناروال، ساہیوال، جنگ، ٹوپاٹیٹ سنگ، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد، دکارا، پاک پتن، کسور، کشاب، سرگوطہ، بکھر اور میاں والی میں تیز واؤں اور گر چمک کے س ساتھ وقفے وقفے سے بارش جبکہ کہیں کہیں تفانی بارش کی بھی توقع ہے خیبر پکتونخوا میں تین سے ساتھ جلائی کے دوران دیر، چترال، سوات، گوستان، مالکان، باجور، شانگلہ، باٹ گرام، بونیر، کوہات، باجور، محمد، خیبر، پانسہرہ، ایبت آباد، حریبور، پشاور، مردان، چار سدہ، ہنگو، کرم، وزیرستان، بنو اور ڈیرہ اسمائل خان میں تیز واؤں اور گر چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے اس دوران بعض مقامات پر موسیلہ دار بارش کی بھی توقع ہے بلوچستان میں تین سے ساتھ جلائی کے دوران، صوبے کے بہتر اجلا میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کی توقع ہے تہاں بلوچستان کے مشکل علاقوں، خصدار، کلاہ، زوب، بارکھان، جعفر آباد اور نصیر آباد میں آندی اور گر چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سندھ میں چار سے ساتھ جلائی کے دوران، صوبے کے بہتر اجلا میں موسم گرم اور انتہائی مرتوب رہنے کی توقع ہے جبکہ موٹھی، عمر کوٹ، میر پرخاز، سکھر اور لارکانہ میں آندی اور گر چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے